بات کرنے کا حسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سلیکہ سیکھا تو یہ گفتگو جو ہماری اگلے 5-7 منٹ جو چلے گی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرا حوصلہ بڑھائے اور پسند آئے تو ضرور بتائیں کیونکہ گفتگو تب ہی سارتھک ہوتے ہیں جب بول ہے اور اس کا جواب ہے تو میں کچھ شروع کرتا ہوں ایک گزل کی کوشش کی تھی اس کے کچھ ایک مطلع دو شیر ہے سنے گا کہ دل ہی دل میں آتش کو دبا رکھا ہے کہ دل ہی دل میں آتش کو دبا رکھا ہے تم یاد نہیں آتے یہ سب کو بتا رکھا ہے کہ تم یاد نہیں آتے یہ سب کو بتا رکھا ہے اور تم بولتے نہیں کہ تم بولتے نہیں مجھ کو بتانا نہیں آتا کہ تم بولتے نہیں مجھ کو بتانا نہیں آتا یہیں چھوٹا سفہ سانہ ہم نے بھی بنا رکھا ہے یہ دل ہی دل میں آتش کو دبا رکھا ہے اور وہ جو مڑ کے دیکھا تھا اس نے جہاں ایک بار ہم نے رستے پہ وہیں اپنا ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے یہ دل ہی دل میں آتش کو دبا رکھا ہے اور ایک جسا جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں خود سے بات کرتے ہیں تو دل کی بات کہہ کر کے آپ کا وقت کٹتا ہے تو اسی سے میں نے کچھ بنایا تھا کچھ دل کی کہہ کر کے وقت ذرا کٹ جاتا ہے کچھ دل کی کہہ کر کے وقت ذرا کٹ جاتا ہے یاد تیری آتے ہی پھر ہر زخم ہرا ہو جاتا ہے کچھ یاد ہوتی ہے کہ آپ کھانے پہ بیٹھے ہوں سلام ہوں اور تب یہ خیال آتے ہیں کے میں بھوکا ہوتا تھا تو ہوتی تھی تم کو Łη جان وہی سوچ کے بھوکا رہنا اب مشکل ہو جاتا ہے کہ وہی سوچ کے بھوکا رہنا اب مشکل ہو جاتا ہے کہ ہوش میں رہ کے درد سمھالے کہ ہوش میں رہ کے درد سنبھالے نم آنکھوں میں سپنے پالے چھلنی دل اب مجھ سے پوچھے تُو کیسے رہ پاتا ہے اور میں نے کچھ ابھی لکھا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو میں پڑھ کے سناؤں گا بہت ہی نیا ہے میرے لئے کہ یوں کر کے ہم سے بات چھپائی جاتی ہے کہ یوں کر کے ہم سے بات چھپائی جاتی ہے آنکھ ملا کر آنکھ چھرائی جاتی ہے یہ آنکھ ملا کر آنکھ چھرائی جاتی ہے اور جو ابھی سیاست میں چل رہا ہے اس پر کچھ ایک مسرہ ہے کہ سیاست کا مول اب رہ گیا کیا ہے کہ سیاست کا مول اب رہا کیا ہے ووٹ خرید کے ساکھ بچائی جاتی ہے یہ ووٹ خرید کے ساکھ بچائی جاتی ہے اور دیکھا ہے میں نے اوپن مائکس میں جیسے آپ بات کر رہے تھے شروع میں جب شروع نہیں ہوا تھا پرگرام یہ لکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں سننے والے کم تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیر چھرا کے ایک گزل بنائی جاتی ہے کہ شیر چھرا کے ایک گزل بنائی جاتی ہے اس دھوکے سے پھر دھاگ جمائی جاتی ہے یہ شکریہ شکریہ کہ شیر چھرا کے ایک گزل بنائی جاتی ہے اس دھوکے سے پھر دھاگ جمائی جاتی ہے اور رشتوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چپ ہو کر بھی بازی جیتی جاتی ہے کہ چپ ہو کر بھی بازی جیتی جاتی ہے یوں رشتوں کی ساکھ بچائی جاتی ہے اور خواہشوں کی میت سجائی جاتی ہے کہ خواہشوں کی میت کیوں سجائی جاتی ہے سپنوں کی خاک پھر اڑائی جاتی ہے اور آخری ایک مقتہ یوں ہے کہ حاکموں کے سب خون ماخ ہو جاتے ہیں جو گورمنٹ میں ہوتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں لوگ کہ حاکموں کے سب خون ماخ ہو جاتے ہیں مفلس کی روٹی پہ جانچ بٹھائی جاتی ہے کہ مفلس کی روٹی پہ جانچ بٹھائی جاتی ہے یوں کر کے باز چھپائی جاتی ہے اور ایک اور گزل کی کوشش کی تھی سنے گا کہ پانی اپنی پیاس کیوں کر بجھاتا ہوگا سوچے گی پانی کیسے پیاس بجھائے گا کہ پانی اپنی پیاس کیوں کر بجھاتا ہوگا ایک شب دہائے گا آب آب ہوتا ہے پانی کہ پانی اپنی پیاس کیوں کر بجھاتا ہوگا عشق بن آب لب پر ٹپک جاتا ہوگا کہ عشق بن آب لب پر ٹپک جاتا ہوگا خدا بھی آنکھیں جب ان سے ملاتا ہوگا کہ خدا بھی آنکھیں جب ان سے ملاتا ہوگا خدا قسم خدا بھی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہوگا اور آگ سے آگ جلائی جاتی ہے آپ مچس پہلے آگ لگاتے ہیں پھر آگ جلاتے ہیں آگ سے آگ جلائی جاتی ہے ہم نے سیکھا ہے حسن والوں کو یہ نسکہ صدیوں سے آتا ہوگا کہ حسن والوں کو یہ نسکہ صدیوں سے آتا ہوگا اور بستیاں جلنے لگی بڑا شور ہونے لگا کہ بستیاں جلنے لگی ہیں بڑا شور ہونے لگا ہے یوں دیکھ بچہ گھر میں پھر کوئی سہم جاتا ہوگا کہ بچہ کوئی سہم جاتا ہوگا یوں تو محفوظ ہے دل سینے میں سبھی کے یوں تو محفوظ ہے دل سینے میں سبھی کے پر لگے ٹھےس تو اندر کانچ سا بکھر جاتا ہوگا یہ اندر کانچ سا بکھر جاتا ہوگا اور یہ آپ سب لوگ ریلیٹ کر پائیں گے یہ جب میں ایسا ہوا تھا اس لیے مجھے یہ لکھنے پر مجبور ہوا میں کہ بھوکی ہو اولاد تو ماں کا فون آ ہی جاتا ہے کہ بھوکی ہو اولاد تو ماں کا فون آ ہی جاتا ہے دھندلی آنکھوں کو نہ جانے یہ کیسے دیکھ جاتا ہے شکریہ اور ایک شیر کے ساتھ میں آپ سے بدا لینا چاہوں گا کہ جانے کتنی گزلے کہہ دی ان کی آنکھوں کو پڑھ کر مصرہ اولہ سانی بھولے ان کی آنکھوں کو پڑھ کر شکریہ شکریہ